وضو کے آزا پر کوئی ایسی چیز چھپک گئی ہو جیسے گروہ وغیرہ جو بار بار واش کرنے سے بھی نہیں نکلتا ہو تو کیا اسے ایسے حالات میں وضو اور غصن ہو جائے گا بقدر امکان اس نے کوشش کر لی اور وہ چیز نہیں نکلتی ہے اس صورت میں اس کا لگا رہنا وضو کے آزا میں مانے وضو امانے غصن نہیں ہے جیسے پلکوں میں سرموں کا جرم لگا رہ جاتا ہے جس کو چھڑانے میں حرج ہے یا اس کا خیال بلکنے میں حرج ہے یا جس طرح سے مہنڈی وغیرہ کا جرم جو عورتوں کے ہاتھوں میں یا ناخنوں میں رہ جاتا ہے یا ہاتھے وغیرہ یا جسم پر جو مہل ہو یہ سب جس کا چھڑانا مشکل ہو وہ مانے وضو اور مانے غصن نہیں ہے غصن بھی ہو جائے گا اور غصن بھی ہو جائے گا